اسلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم چینل دوستو آج ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا پوسٹل آرڈر کے بارے میں پوسٹل آرڈر کیا ہے اس کی کیا ضرورت ہے اور اسے کیسے فل کیا جاتا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جاتا ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے پہلے کی طرح کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکر کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیجئے تاکہ آپ ہمارے مستقل ممبر بن جائیں دوستو پوسٹل آرڈر پیمنٹ ادھر کرنے کا یا وصول کرنے کا ایک طریقہ ہے جنرلی پیمنٹ کا یہ آپشن جو گورنمنٹ کی ادارے استعمال کرتے ہیں خاص طور پر جب کسی گورنمنٹ جوب کو افر کیا جاتا ہے کوئی ویکنسی آتی ہے خبارات کے اندر یا میڈیا کے اندر تو اس میں جو اپلیکیشنز مانگی جاتی ہیں تو اس میں ہی کہا جاتا ہے کہ جی آپ اتنے دنی مالیت کے پوسٹل آرڈر جو ہے وہ بھی ساتھ سینڈ کریں یا منسلک کریں جنرلی سو روپے پچاس روپے یا دو سو چار سو روپے تک کی مالیت کا جو پوسٹل آرڈر ہے وہ ریمانڈ کیا جاتا ہے جو سب سے ادار یوز ہوتا ہے وہ ففٹی روپیس کا پوسٹل آرڈر یوز ہیا جاتا ہے اگر آپ پاکستان پوسٹ کی ویب سائٹ دیکھ تو اس پر آپ کو دس روپے سے پچاس روپے تک کی مالیت کی پوسٹل آرڈر کے بارے میں معلومات بھی مل جائے گی اور یہ جو پی آرڈر ہے اس کے اوپر بیس روپے کمیشن کٹا جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے دو سو روپے مالیت کا پی آرڈر بنوانا ہے تو پچاس روپے کی مالیت کے چار پی آرڈر آپ کو بنوانے ہوں گے اور اس پر اسی روپے کا کمیشن ہوگا تو بیورز یہ تو تھا پوسٹل آرڈر کا تعریف اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پوسٹل آرڈر ہوتا کیسا ہے اور اس کو فل کیسے کیا جاتا ہے اب آپ کی سکرین کے سامنے یہ پوسٹل آرڈر موجود ہے اس میں جو لیفٹ سائٹ کا ایریا ہے یہ آپ اپنے پاس رکھیں گے فل کرنے کے بعد اور جو رائٹ سائٹ کا ایریا ہے یہ آپ نے فل کرنا ہے اور اس کو منسلح کرنا ہے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ یا جس کو آپ بے کر رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں تو یہ اس کو بھیجا جائے گا اور جہاں پی لکھا ہوئے ہے جس کو بھیجا جا رہا ہے ماؤنٹ اس کا نام لکھیں گے یا اس کمپنی کا نام لکھیں گے اس ادارے کا نام لکھیں گے جس کو آپ نے پیسے پی کی ہیں اور یہ میں ایک ایڈ آپ کو شو کر رہا ہوں اسکرین کے اوپر اگزیمپل کے طور پر کہ جسے اخبارات میں اشتہارات آتے ہیں جوب کے حوالے سے تو یہ بھی ایک ایڈ ہے اس میں بھی دیکھیں ریکوائرمنٹ ہے پوستل آرڈر کی کہ دو سو روپے کا جو پوستل آرڈر ہے وہ سینڈ کیا جائے ترخواست کے ساتھ ایپلیکیشن کے ساتھ تو اور جس کے نام پہ بھیجی جائے ترخواست وہ بھی نیچے لکھاوا ہوتا ہے اس میں لکھاوا ہے ڈائریکٹر میٹیکل سرویسز پرسونل تو یہ آپ وہاں پیم جا کے لکھیں گے تو اس طرح آپ اپنا پی آرڈر فل کر سکتے ہیں تو دوستوں آج تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو کو شیئر کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے دوبارہ کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات